اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے یہاں وہ یہ ہے کہتے وحیاتک قبل موتک اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت سنجھو اللہ رب العزت نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی دنیا میں اللہ تعالی نے کیوں عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے سور ملک کی ابتدائی آیت نے فرمایا اللہ تعالی نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لئے قائم کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کو آزمائے ان کا امتحان لے اور دیکھے کہ کون دنیا میں اچھے عامال کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو دنیا کے اندر اچھے عامال نہیں کرتا ہے یہ امتحان گاہ ہے اس لئے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر دے جائے لہذا اس زندگی میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ایام یا اوقات عطا فرمائے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اچھے عامال مفید اور کارمد عامال جو ہماری دنیا کو سمار سکتے ہوں جو ہماری آخرت کو سمار سکتے ہوں جو ہمارے کام آ سکتے ہوں ہماری نسلوں کے کام آ سکتے ہوں ہمارے سماج ہمارے معاشرے کے ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہوں ہمیں ایسے تمام عامال کو انجام دینے کی اپنی زندگی جب تک یہ سانس میں سانس باقی ہے دم میں دم باقی ہے جس میں جب تک یہ سانس کا سلسلہ قائم ہے اس وقت تک ہمیں اچھے عامال کرنے کی اس دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے اس لئے کہ